بسم اللہ الرحمن الرحیم و بزدنا علماء الدروس لغت العربیجہ الدرس السادس چھٹا سبق چھٹا سبق ہے اور یہ کی بوک ہے اس سبق میں ہم مندرجہ زیل چیزیں سیکھتے ہیں نمبر ون پر ہے حاضی یا مونس کے لئے استعمال ہوتا ہے جس طرح حاضہ یا مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے حاضی ہی کو حاضی ہی پہا جائے گا جیسے حاضہ ابن و حاضی ہی امن یہ باپ ہے اور یہ ماں ہے حاضہ حامدن و حاضی ہی آمنتن یہ حامد ہے اور یہ آمنہ ہے نمبر ٹو اردو کی طرح عربی میں بھی بعض اسما مذکر استعمال ہوتے ہیں جیسے ابن بیتن اور بعض مونس جیسے امن سیارتن اسے مذکر کے آخر میں تا مربوطہ بھڑا دینے سے وہ اسم مونس میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسے مدرسن استان سے مدرستن استانی اس صورت میں تا سے پہلے حرف کو فتح زبر دیں گے مونس اسما کے آخر میں اکثر تا آتی ہے لیکن بعض اسما ایسے بھی ہیں جو مونس ہیں لیکن اس کے باوجود اس پر تا نہیں آتی جیسے القدرو ہنڈی جسم کے جو آزا ایک ہیں وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں اور جو دو ہیں وہ مونس استعمال ہوتے ہیں مندر جزل کے جدول میں مذکر مونس کو الگ الگ کر کے لکھا گیا ہے مذکر راسن سر انفن ناک فمن مون مونس یدن ہاتھ رجلن پاؤں عینن آنک ہر وہ آزا جو دو ہوں وہ مونس کاؤنٹ ہوں گے اور مذکر وہ آزا جو صرف ایک ہے جسے راسن سر ایک ہے انفن ناک ایک ہے فمن مون ایک ہے تو اسی صورت میں اس آزا کو ہم مذکر کاؤنٹ کریں گے اور مونس وہ آزا جو دو ہوں جسے یدن ہاتھ دو ہے رجلن پاؤں دو ہے عینن آنکھ دو ہے ازنن دو کان ہے وجہن چہرہ ایک یہ مذکر ہے صدرن سینہ مذکر ہے بطنن پیٹ مذکر ہے لسانن زبان یہ بھی مذکر ہے ازنن کان یہ مونس ہے قدم قدم یہ بھی مونس ہے شفتن یہ ہونٹ بھی مونس ہے ساقن پنڈلی مونس ہے طالب علم کو چاہیے کہ ہر لفظ کے ساتھ یہ بھی سیکھیں کہ وہ مذکر استعمال ہوتا ہے یا مونس پوائنٹ نمبر تری ہے کی کے کا کے لئے حرف جر ہے اسم پرداخل ہوتا ہے اور اس کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوتا ہے جسے ہازا لیلولدی یہ لڑکے کا ہے واہازی ہی لیل بنتی اور یہ لڑکی کا ہے اگر لام ایسے اسم پر داخل ہو جس کے شروع میں الف لام ہو تو الف لام کا الف حضف ہو جائے گا جسے المدرسو سے للمدرسی لفظ اللہ پر جب لام داخل کریں گے تو صرف الف کو حضف کر کے لام کو زید دے دیا جائے گا جیسے اللہ حسین اللہ الحمدللہ لیمن کس کا جیسے لیمن حازا یہ کس کا ہے لیمن کتاب کس کی ہے نوٹ اگر من کے بعد والے اسم پر الف لام داخل ہو تو من کو منی پڑھا جائے گا پوائنٹ نمبر فور ہے ایزن بھی ایزن بھی حازا مسجد وزالک ایزن مسجد یہ مسجد ہے اور وہ بھی مسجد ہے پوائنٹ نمبر فائف ہے جدا بہت جیسے حازا صغیر یہ چھوٹا ہے حازا صغیر جدا یہ بہت چھوٹا ہے الفاظ کے معانی المکوات استری الدراجت سائیکل البقرت گائی الملعکت جمچ الفلاح کسان الام ما الاب باپ الثلاجت فرج ریفریجیٹر الشائی چائی المغرب مغرب القهوة کافی الانف ناک الفم مو القدر هانڈی الازن کان العین آنک الید ہاتھ الرجل بیر الوجه چهرہ الصدر سینہ البتن بیٹ السن دانت اللسان زبان الشفت هونٹ سریع تیز الناف خلق المشرق مشرق آگے تمارین مشق اور اب ہم دروست لغت العربیہ کے بک سٹارٹ کریں گے الدرس السادس چھتا سبق حاسی یہ مونس اس کے لئے حازہی کا استعمال ہوتا ہے حازہ ابن حامد وحازی بنت یاسر یہ حامد کا بیٹا ہے اور یہ یاسر کی بیٹی ہے ابن حامد جالس وبنت یاسر واقفت حامد کا بیٹا بیٹا ہوا ہے اور یاسر کی بیٹی کھری ہے من حازہی یہ کون ہے حازہی اخت المہندسی یہ انجینئر کی بہن ہے اہی ایز مہندسی کیا یہ انجینئر ہے لا یہ طبیبت نہیں یہ ڈاکٹر ہے سیارت من حازہی یہ گاڑی کس کی ہے حازہی سیارت المدیری یہ پرنسپل کی گاڑی ہے ما حازہی یہ کیا ہے حازہی مکوات یہ اسطری ہے لمن حازہی یہ کس کے لئے ہے حازہی لخالد یا خالد کے لئے ہے دراجت انس حازہی کیا یہ سائیکل انس کی ہے لا حازہی دراجت امار نہیں یہ سائیکل امار کی ہے حازہی جدیدت یہ نیو ہے و دراجت انس قدیمت اور یہ سائیکل انس کی پرانی ہے حازہی ساعد علی جن یہ گھری علی کی ہے یہ جمیلت جدا یہ بہت خوبصورت ہے حازہی ملعکت و حازہی قدر یہ چمچ ہے اور یہ ہانڈی ہے ملعکت فی قدر یہ چمچ ہانڈی میں ہے حازہی بکرت الفلاحی یہ گائے کسان کی ہے حازہ انفن یہ ناک ہے و حازہ فم اور یہ مو ہے حازہی ازن یہ کان ہے و حازہی عین اور یہ آنکھ ہے و حازہی ید یہ ہاتھ ہے و حازہی رجل اور یہ پیر ہے